ہمارے دیش کے آج کل ماں باپوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں یہ کی شکایت راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے باتیں سنیں گے کہتے وہ تو ٹی وی کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ کی بات سننے کی ان کو پرست کا اور آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو جان لیجے کوئی بہت بڑی گڑھ بڑ ہے ماں اور باپ کی بات اگر بیٹا بیٹی سننا بند کر دیں تو اس کے بہت گہرے عرث ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان گہرے عرثوں کا جب بھی آپ ویشلیشن کریں گے تو پائیں گے ان کا سب سے بڑا کارن ہے ٹیلیویزن جو بچوں کو سکھا رہا ہے کہ نہ باپ کی سنو نہ ماں کی سنو باپ کو ایسے ڈانٹو ماں کو ایسے ڈانٹو ان کو ایسے بے وکوف بناو ان کو ایسے بے وکوف بناو تو آپ کے بچے یہی سب سیکھ کریں اور یہ سب سیکھ سیکھ کر آپ کے بچے کیا بنیں گے جرا کلپنا کریے آج اس دیش کو ضرورت ہے بھگت سنگھ کی چندر شیخر کی سواز شندر بوس کی مہاتمہ گاندی کی سردار پٹیل کی اودھم سنگھ کی خدیرام بوس کی ان سب کی ضرورت ہے لیکن آپ کے بچے تو کچھ اوری دنیا میں بھوم رہے ہیں آپ کے بچوں سے پوچھے تمہارا ہیرو کون ہے شاید ہی گلتی سے کوئی نام لے گا کہ میرا ہیرو مہاتمہ گاندی ہے یا سردار پٹیل ہے آج کے بچوں کا ہیرو تو شارک کھان ہے یا آمیر کھان ہے یا سنجد ات ہے یا جوئی چاملہ ہے یا ہیرو ان معذوری دیکھشت ہے اور یہ ایسے بچوں کے سنسکار ہم بنا رہے ہیں کئی بار میں جب بچوں سے باتیں کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم کیوں کیسے ہوگی یہ تمہارے ہیرو ہیں وہ کہتے ہیں ناجیب بھائی پچیس منجل کی امارت سے کوٹتے ہیں یہ سارے کی سارے ہیرو کبھی کچھ اٹھی نہیں آتی کسی تو ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہیں ایک منجل سے کوٹ کر دیکھو تمہارے ہاتھ پر کوٹیں گے کہ نہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ جھوٹ ہوتا میں نے کہا اور کیا سچ ہوتا لیکن ٹیلی ویزن پر دکھایا ہے ایسے جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے سچ ہے